بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک ایسی فیکٹری پر موجود ہوں جہاں پر آپ کو نمکو دارس لینٹی پاپر وغیرہ کیسے تیار کی جاتے ہیں ان کا بزنس آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاپر نمکو دارس لینٹی جس کی آج کل بہت زیادہ ڈمانڈ ہے پاکستان کا کوئی ایسا شہر یا گاؤں نہیں یہاں پر اس کی ڈمانڈ نہ ہو یہ دو طرح کے کاروبار ہو سکتے ہیں آئیے ہم اس کے ایک طریقے پر بات کر لیتے ہیں پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تیار مال کسی بھی فیکٹری سے اٹھا کر اپنے نام کی پیکنگ کر کے مختلف جگہ پر اس کو سیر کر سکتے ہیں اور اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں بہت سے بزنس میں تیار پروڈیکٹ کو ہی ترجیح دیتی ہیں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے نفع اور نقصان ذہن میں رکھ کر کریں نفع اور نقصان ہر کامی ہوتا ہے کامیاب وہ بزنس میں ہے جو رسک لیتا ہے جب تک آپ رسک نہیں لے گے آپ اچھے بزنس میں نہیں بن سکتے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیکٹری لگا کر یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ یہ فیکٹری کے لیے کتنی جگہ چاہیے تین ملے میں بھی آپ فیکٹری لگا سکتے ہیں اگر پانچ ملے ہو تو زیادہ بہتر ہے اس مشین کو گیس کا ذریعہ بھی چلا سکتے ہیں اس کے نیچے آپ لکری بغیرہ جلا سکتے ہیں مختلف طریقوں سے آپ اس کو ہیڈ دے سکتے ہیں اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آگ جلانے پڑتی ہے جب یہ ہیڈ پکڑ جائے تو اس میں پپرز لنٹی نمکودہ جو مرضی ڈالے جب اپنی رنگت پکڑ جائے یا تالے جائے تو اس کو اوپن کر کے اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی اٹھائے گا یہ خود بخود آگے کنورٹ ہو جائے گا اور سارا مار ڈھائے کے اندر چلا جائے گا یہ اندر سے گھوم رہا ہے یہ اندر سے گھوم رہا ہوتا ہے اس کے اندر آئل وغیرہ پراپر طریقے سے نکالا جاتا ہے جب یہ مکمر طور پر ڈھائے ہو چکا ہے چکا ہوتا ہے مکسوں میں چلا جاتا ہے یہاں پر مختلف مسالہ جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دوسرا محلہ آتا ہے پیکنگ کا اس میں مختلف مارڈل مل جاتے ہیں اگر کوئی پاپر چھوٹی پیکنگ کرنا چاہتا ہے اگر کوئی پاپر کی چھوٹی پیکنگ کرنا چاہتا ہے چھوٹی مشین شبیہ آپ کام چل سکتا ہے یہ دس گرام سے لے کر دو سو گرام تک پیکنگ کر سکتے ہیں پیکنگ مشین ایک لاکھ ستر ہزار سے لے کر ساڑھے تین لاکھ تک آسانی سے ہی مل جاتی ہے مختلف ریٹ پر آپ کو یہ مشین مل جاتی ہے اس سے آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی انداز سے وہ بزنس کر سکتا ہے اور اچھا خاصا منافع کما سکتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ مارڈل میں سیل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو مارکن میں لے جہاں پر ہور سیلر کی دکان ہوتی ہے یہاں پر مختلف شہر سے مختلف کاؤں سے لوگ آتے ہیں اور کھلی جو نمکو دال پاپر سلنٹی وغیرہ ہوتی وہ وہاں سے اٹھا کر اپنے شہر یا گاؤں میں وہ چھوٹے چھوٹے تاجر ہوتے ہیں وہ اس کی پیکنگ کر کے اچھا خاصا روزگار کما سکتے ہیں آپ کی بھی جو نمکو دال پاپر ہوتے ہیں وہ زیادہ کما ٹیٹی میں چلے جاتے ہیں آپ اس کو پیکنگ کر کے بھی سیل کر سکتے ہیں پیکنگ سے آپ کو مختلف شہروں کے لوگ آتے ہیں یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں آپ جتنا مرضی مال بنا لیں الحمدللہ یہ اتنا ہی کام ہے